اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں آج پھر سے ایک بار آپ لوگوں کے روبرو کلاس سیکنڈ شپٹہ نمبر تھاٹھ صبح کی سیر پیش نمبر 23-24 لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ بچوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و آفیت سے ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پہلے لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا جس میں ہم نے حامد کو یہ سب اچھا لگا یہاں تھا ہم نے پڑا تھا جب حامد پاک میں ٹھہر آیا تو حامد نے دیکھا کہ وہاں 20-25 آدمی موجود تھے کوئی اپس میں لڈ رہے تھے کوئی ڈان پل ورزش کر رہے تھے کوئی قواعد کر رہے تھے دو تین بزرگ اپس میں باتیں کرتے ہوئے دہل رہے تھے ان کے گش کر رہے تھے گوم رہے تھے یہ سارے منظر دیکھ کر اس کو بہت اچھا لگا اتنے میں سورج پہاڑ کی چوٹی سے آہستہ آہستہ ابرنے لگا بھرپ سے ڈکی ہوئی چوٹیاں چمک اٹھی پہاڑ پر انچے انچے پیٹ اور فٹ سامنے دور تک فیلے ہوئے جیل ڈال کے پانی میں آسمان اور سورج کا اکس کتنا خوبصورت لگ رہا تھا حامد یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا اس کا دل خوشی سے جوم اٹھا وہ انہی نظاروں میں گم تھا کہ اسلم صاحب کی آواز سے چونک پڑا اسلم صاحب دوڑ سے واپس آگئے تھے اور حامد کے قریب بیٹ گئے تھے حامد ابو یہ نظارہ کتنا خوبصورت ہے اسلم صاحب ہاں بیٹا اس کا لطف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو سویرے جاک کر سیر کو نکلتے ہیں آپ میں تھوڑی کسرت کرلوں کا باقی باتیں گھر پر ہوگی حامد ٹھیک ہے یہاں تک تو بچوں جیسے کی ہم نے پہلے لکچرز میں آپ لوگوں کو یہ سمجھایا تھا کہ حامد جو ہی جب پاک میں بیٹھا تو وہاں بیس پچیس آدمی موجود تھے کوئی آپس میں لڑ رہے تھے کوئی ورزش کر رہے تھے دو تین بزرگ جو ہے آپس میں باتیں کرتے ہوئے تہل رہے تھے ان کے گش کر رہے تھے گوم رہے تھے یہ سارے منظر اس کو بہت اچھا لگا اتنے میں سورج پہاڑ کی چوٹی سے آہستہ آہستہ اوبرنے لگا اتنے میں سورج انچے پہاڑ کی چوٹی سے آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگا نظر آنے لگا پر اپ سے ڈکی ہوئی چوٹیا چمک اٹھیں پر اپ سے پوشلہ کے ہوئے یہ چوٹیا انچی چوٹیا پہاڑوں کی انچی چوٹیا جو ہے سورج کی روشن کی وجہ سے چمکنے لگے خوبصورت نظر آنے لگا پہاڑ پر انچے انچے پیٹ درخ اور پھر سامنے دور تک فیلے ہوئے جیل ڈال کے پانی میں آسمان اور سورج کا اکس کتنا خوبصورت لگ رہا تھا زمین آسمان اور سورج کا شکل اور تصویر کتنا خوبصورت لگ رہا تھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا حمید یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا حمید یہ سارے منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا اس کا دل خوشی سے جمٹا اس کا دل بہت خوش ہوا وہ انہی نظاروں میں گم تھا وہ انہی نظاروں میں کھو گیا تھا سوچ رہا تھا انہی نظاروں کے بارے میں وہ گم تھا سوچ رہا تھا انہ کی پورا کھو گیا تھا کہ اسلام صاحب کی آواز سے چونک پڑا اچانک اس کے ابا اسلم صاحب کی آواز سے وہ گبرہت محسوس ہونا لگا چونک پڑا تعجب ہوا اسلم صاحب دوڑ سے واپس آ گئے تھے اس وقت اسلم صاحب دوڑ سے واپس آ گئے تھے اور حمید کے قریب بیٹے تھے اور حمید کے سامنے بیٹے تھے حمید ابو حمید پریشان ہو کر گیتا ہے حمید ابو یہ نظاروں کیتنا خوبصورت ہے ابو یہ منظر یہ نظاریں کتنا خوبصورت ہیں کتنا دلکش ہے اسلام صاحب ہاں بیٹا اسلام صاحب کہتا ہاں بیٹا بلکل اس کا لطف وہی لوگ اٹھاتے ہیں بہت مزیدار ہے اس کا مزہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں وہی لوگ لیتے ہیں جو صویرے جا کر سیر کو نکلتے ہیں جو صبح صویرے اڑ کر نماز پڑھ کر سیر کو نکلتے ہیں باہر گومنے کے لیے جاتے ہیں یہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں ان کا لطف آپ میں تھوڑی کسرت کرلوں گا اببہ کہتا ہے حمید سے حمید آپ میں تھوڑا کسرت کرلوں گا انہیں کہ کسرت کا ملہ ہے ورزش کرلوں گا باقی باتیں گھر پر ہوگی باقی باتیں جو ہے گھر پر ہی کریں گے آپ میں تھوڑا ورزش کروں گا حمید ٹھیک ہے حمید کہتا ہے ٹھیک ہے اببا انشاءاللہ یہاں تا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر ملیں گے تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ